بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسائیڈ نیوز ابراہیم راجہ شوکر صاحب میں ہوں اسماع شوکر تمہرے ساتھ موجود ہوں گے ابراہیم راجہ صاحب السلام علیکم ابراہیم راجہ صاحب وآلیکم السلام آج کی تین بڑی اہم بریکنگ میوز کے حوالے سے بات کریں گے اور ان بریکنگ میوز کی اندرونی کہانی ابراہیم راجہ صاحب سے جانیں گے آج کی سب سے بڑی اہم پہلی خبر آرمی چیف جنرل آسی مونیر دو جرنلز اور عمران خان کے متعلق ہے آج کے دن یہ بہت اہم بڑی خبر آ رہی ہے اب سے کچھ دیر پہلے جرنل آسم منیر کے متعلق ایک اہم واقعہ پیش آیا ہے وہ واقعہ کیا ہے اس واقعے سے جڑے ہوئے دو اہم کرداروں کی تصاویر آپ کو دکھائیں گے آج کی دوسری بڑی بریکنگ نیوز اڈیالا جیل میں عمران خان سے دو اہم ترین بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ اہم ترین ملاقاتیں کین کی ہوئی ہیں ان اہم ترین ملاقاتوں کے بعد عمران خان کی رہائیت سے متعلق کیا اہم ترین نیا فارمولہ عمران خان کو پیش کیا گیا ہے اور اس پوری صورتحال میں عمران خان سے معافی مانگنا کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر سامنے آ رہی ہے وہ خبر بھی آپ کو بتائیں گے آج کے تیسری بڑی اہم بریکنگ نیوز جو ہے وہ آ رہی ہے دو اعلیٰ ججز صاحبان عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو نشستیں چھینی گئی ہیں ان کی واپسی کے متعلق اس پوری صورتحال میں آپ سے کچھ دیر پہلے ایک اہم ترین تاریخی فیصلہ بھی سامنے آیا ہے ساتھ ساتھ شباز شریف کا تختہ الٹنے کے متعلق ایک اہم ترین خبر آئی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے پہلی خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ بھی کیجئے گا بات کر لیتے ہیں آج کی سب سے بڑی اہم پہلی خبر کے حوالے سے آج کی سب سے بڑی اہم پہلی بریکنگ نیوز جنرل آرمی چیف جنرل آسیم منیر اور دو جنرلز اور عمران خان کے متعلق ہے اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو بتائیں گے ایک اہم ترین بڑی خبر آ رہی ہے عدد کیس کے حوالے سے کہ عدد کیس کی دوبارہ سامات پہلے دن ہی خاور مونکہ کے وکیل کی تاخیری حربے نہ خاور مونکہ عدالت میں پیش ہوئے اور نہ ہی ان کے وکیل عدالت میں سامات میں وقفہ کر دیا گیا اور خاور مونکہ کے وکیل وقلہ جو کا انتظار کرتی رہی عدالت رجل صاحب مجھے بتائیے گا کہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر اور عمران خان کے متعلق ایک اہم بریکنگ نیوز آ رہی ہے پھر ایک واقعہ بھی ہوا ہے جنرل آسیم منیر سے جڑا ہوا یہ واقعہ ہے کیا بتائیں گے کیا تفصیلات ہیں اس میں دو اہم بڑے کردار بھی نظر آ رہے ہیں ان کرداروں کی تصویر بھی آپ کے پاس ہیں اندرونی حقائق کیا ہیں ہمارے ناظرین کو اگہا کھیچے گا دیکھیں اس ماہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق جو ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے یہ بریکنگ نیوز بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ایک جنرل جی ایچ کیو عمران خان صاحب اور تین جنجز کے متعلق جو پانچ بڑی بریکنگ نیوز آئی ہیں یہ پانچوں بریکنگ نیوز بھی پچاس سیکنڈ میں اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے آرمی چیف جنرل آسیم منیر ڈی جی آئی ایس آئی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ اور اسی طرح فوجی قیادت کے متعلق اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اہم خبر اور عدالت کے اندر ایک بڑا غیر بامولی واقعہ ہوا ہے ایک ایسا واقعہ جسے پاکستانی میڈیا نے ڈاؤن پلے کیا ہے لیکن اس واقعے کے دو نکات آپ کو مختصرن بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اب آرمی چیف جنرل آسیم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی کو ایک خط لکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ خط جو ہے یہ برائرات ایک ایسے آلہ جج کی جانب سے لکھا جا رہا ہے جنہوں نے یہ انکشام بھی کیا تھا کہ آئی ایس آئی کے ٹاپ آفیشلز نے انہیں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دینے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا اور یہ جو خط ہے یہ چھے جج ساہبان نے لکھا اور ان میں سے ایک جج جسٹس محسن اختر کیانی ہوئی ہے اب جسٹس محسن اختر کیانی نے جو میسنگ پرسنز کیس ہے اس میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے یہ کہا کہ میں لارجر بینچ کے لیے ایک طرف تو چیف جسٹس کو خط لکھ رہا ہوں دوسری جانب آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے سربران کو بلاؤں گا اور ان سے یہ پوچھوں گا کہ ہمیں بتائیں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی اصل میں کیا ہے یعنی ہر معاملہ جو ہے اس کو نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ قرار دے دیا جاتا ہے نیشنل سیکیورٹی کے متلکہ ایشو پر عدالت میں اداروں کے سربراہ آ کر ان کیمرہ بریف کریں اور اگر وہ چاہیں تو اس کو آن کیمرہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد جسٹس محسن اختر کیاری نے یہ بھی کہا کہ ہم ان اداروں کے سربراہان کو اس لیے بلاؤں رہے ہیں تاکہ ہم ان کا دائرہ کار سمجھ سکیں اور اس کے بعد ہم نے بیٹھ کر یہ بھی تیہ کرنا ہے کہ کون سی لائن ہے جسے ہم نے کروس نہیں کرنا اور بینچ کے باقی میمران جو ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان کو بلانے پر متفق نہ ہو لیکن اس کے بعد جسٹس محسن اختر کیاری نے اس حکم نامے کا آخری حصہ جو لکھا یہ بڑا ہے ہم تھا جسٹس محسن اختر کیاری نے یہ کہا کہ آخر یہ بتایا جائے انٹیلیجنس ایجنسیز یہ بتائیں کہ اسلامباد میں قانون کی عملداری کیسے ہوگی میں بات کروں گا تو بری لگے گی ان کو یعنی اسٹیبلشمنٹ سے جڑی ایجنسیوں کو آسمان پر مت بٹھائیں یہ آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس قانون سے بالا تر نہیں ہے ایک اناکی تسکین کے لیے بندے پر دو مقدمات بنا دیئے یعنی اڈو نے کہا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے اپنی اناکی تسکین کے لیے احمد فراد پر دو مقدمات بنا دیئے میں آج یہ مقدمہ نمتا رہا ہوں کہ اناکی تسکین ہو جائے کیونکہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عدالتی کاروائی کی وجہ سے اس بندے کے ساتھ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ میں نے اس کو انصاف دینے کی کوشش کی تو اب ایجنسیوں نے اپنی اناکہ مسئلہ بنا کے اس شخص یعنی احمد فراد کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے آپ اندازہ کر لیں کہ ایک اس قسم کی فراڈ اور شرمناک ریاستہ تعلق نیاں پہ آر وی چیف جنرل آسیب بنیر اور عمران خان سب کے متعلق ایک اہم خبر جو پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے اب سے کچھ دیر پہلے نشر کیا ہے یہ خبر اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں اب یہ خبر این اس وقت آئی پوری صورتحال میں چیف جسٹس جسٹس فائد حیثہ کی اسٹیبلشمنٹ کی ملی بگر سے ایک بڑی گھنونی واردات سامنے آگئی ہے یہ خبر سن کر آپ حکا بکا رہ جائیں گے اور آپ سے میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا ویورز سے کہ شاہستگی کے ساتھ آپ میری اس خبر پر کومنٹ بھی کریں اب یہ جو خبر ہے اس کے پہلے رکھتے میں شوگر کوٹ کر کے یہ بتایا گیا کہ ججز تقرری جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا اس میں لاہور آئی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے ملک شہزاد ان کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کا فیصلہ کیا گیا اس کے بعد سندھ آئی کورٹ کے چیف جسٹس اکیل ابباسی ان کو بھی سپریم کورٹ کا جج بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور اسی طرح جو جوڈیشل کمیشن ہے انہوں نے تین ناموں کے ججوں کی منظوری دی اور اس کے اندر اب ایک بریکنگ نیوز یہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ جسٹس ملک شہزاد کو سپریم کورٹ میں لانے کی جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر جسٹس آفریدی انہوں نے اس تائناتی کی مخالفت کی لیکن جسٹس فائز عیسیٰ جسٹس امیر الدین اٹورنی جنرل وزیر قانون اور ممبر بار کاؤنسل اختر حسین نے ان کو سپریم کورٹ میں لانے کے حق میں ووٹ دیا اب اس کے اندر جو بریکنگ نیوز چھپی ہے یہ آپ ذرا سمجھیں ایک تو لاہور آئی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایک ایسا دبنگ حکم جاری کیا تھا جو اسٹیبلشمنٹ اور مریم نواز کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا تھا کیونکہ انہوں نے لاہور آئی کورٹ کے چھے جج سائبان کے نام دیے الیکشن پٹیشنز کو سننے کے لیے اور یہ جو چھے دبنگ ججز تھے ان کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے روک لیا کیونکہ یہ چھے ججز فارم فورٹی سیون کے ذریعے جو دھاندلی کی گئی ان الیکشن پٹیشنز کی سماعت کرتے ہوئے یہ پوری دھاندلی کو بے نکاب کر دیتے چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کو مختلف کوارٹرز کے ذریعے پیغامات بجوائے گئے لیکن جب وہ میلیج نہیں ہوئے تو اس کا توڑ یہ نکالا گیا کہ ان کو لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس کے عدد سے کیسے اٹھایا جائے تو ان کو سپریم کورٹ لیا گیا اور سپریم کورٹ کون لانا چاہتا تھا یہ جو ووٹنگ ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ان کو سپریم کورٹ کون لانا چاہتا تھا ان کو سپریم کورٹ لانے کے حق میں کس نے ووٹ دیا اٹارنی جنرل نے جو کہ حکومت کے نمائندے ہیں وزیر قانون جو حکومت کے نمائندے ہیں یعنی حکومت چاہتی تھی کہ یہ سپریم کورٹ میں آ جائے اور جسٹس فائل جیسا جو خود بھی حکومت کے نمائندے ہیں انہوں نے بھی جسٹس ملک شہداد کو سپریم کورٹ میں لانے کی حمایت کی جبکہ جسی منصور علی شاہ جسی منیب اختر جسی یائیہ آفریدی نے اس کی مخالفت کی لیکن یہاں پہ جو ایک اور بڑی اور اہم خبر آئی ہے آرمی چیف جنرل آصیب منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق اور نجم سیٹھی صاحب نے آرمی چیف جنرل آصیب منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق جو تین نئے انکشافات کی ہیں یہ بھی کوکلی اپنے بیورس کے سامنے رکھتے ہیں نجم سیٹھی صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ پاکستان کے معاشی حالات بتر ہو چکے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو بھی اقدامات کر رہی ہے وہ عوام پسند نہیں کر رہی یعنی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات بنایا جارہے ہیں یا پی ٹی آئی کو جو جبر کا نشانہ بنایا جارہا ہے اسے عوام میں پسند نہیں کیا جارہا عمران خان صاحب کی بہادری اور جیل میں رہنے کی وجہ سے عوام عمران خان صاحب کے ساتھ مکمل طور پر جڑ گئے ہیں اور اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اقامات عدلیہ بھی تسلیم نہیں کر رہی تو اس وجہ سے عمران خان صاحب مزید پاپولر ہو رہے ہیں مزید مقبول ہو رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب نے اپنے دوسرے انکشاف میں آرمی چیف جنرل آسیب منیر کا ریفنس دیا اور عمران خان صاحب کا حوالہ بھی دیا اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک طرف عمران خان صاحب آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کا الیکشن جیتے اس کے باوجود کہ ان کے پاس بلے کا انتخابی نشان نہیں تھا پاکستان کا پورا نظام تحریک انصاف کے خلاف کام کر رہا تھا اسٹیبلشمنٹ ان نتائج سے بھی خوش نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے مبینہ طور پر جن تین جنرلز کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ کسی بھی صورت عمران خان صاحب اور تحریک انصاف آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں نہ جیتے اب اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی قیادت ان تینوں جرنیلوں کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو جیتنے سے نہیں روکا جا سکا اور اس سے عمران خان صاحب کے بیانیے کو تقویت ملی اس کے بعد نجم سیٹی صاحب کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اس وقت معاشرے میں اسٹیبلشمنٹ کے متعلق مضامت بڑھ رہی ہے اس کے بعد نجم سیٹی صاحب نے اپنے تیسرے اور آخری انکشاف میں اسٹیبلشمنٹ کی دو شخصیات کا ریفرنس دیا یعنی فوجی قیادت کی دو شخصیات کا ریفرنس دیا اور ایک بڑی بریکنگ نیوز بھی تھی نجم سیٹی صاحب نے اس بریکنگ نیوز میں یہ بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کی کچھ شخصیات جو ہیں انہوں نے ایک سرپرائز ویڈٹ کیا ہے یہ سرپرائز ویڈٹ دوبائی کا تھا اور ریسنٹلی دوبائی میں جا کر ملک ریاض صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات کی گئی ہے جو الکادی ٹرس کیس جسے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا نام دیا گیا بعد میں اس معاملے پر ملک ریاض صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ نمائندوں نے بات کی ہے اور نجم سیٹی صاحب نے یہ بھی کہا کہ آصف علی زرداری نے بھی ایک مرتبہ پھر ملک ریاض صاحب سے رابطہ کیا ہے تاکہ وہ الکادی ٹرس کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف گواہ بن جائے اور نجم سیٹی صاحب کہتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب نے اسٹیبلشمنٹ اور آصف علی زرداری دونوں کی آفر یا دونوں کا جو پریشر ہے اس کو مکمل طور پر مستند کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں عمران خان صاحب کے خلاف گواہ نہیں بنوں لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب اور ندیم افضل چند کے متعلق بھی ایک دلچسپ خبر ہے یہ خبر آپ کو مختصر بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے مارچ کے مہینے میں ملاقات کرنے والے جو سیاستدان ہیں ان کی ایک دلچسپ فیرست سامنے آئی ہے اور اس فیرست میں ایک نام ہے ندیم افضل کا اب جس وقت یہ نام سامنے آیا تو سوشل میڈیا پر یہ جو صاحبی ہیں کچھ جنہوں نے گراؤنڈ پر کام نہیں کیا انہوں نے یہ کہا کہ ندیم افضل چند کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے اور ندیم افضل چند کوئی بہت اہم پیغام لے کے گئے ہیں عمران خان صاحب کے پاس یا شاید وہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں لیکن اب یہ جو نام ہے اس کے متعلق بطور صاحبی جب میں نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ ندیم افضل چند صاحب نہیں ہیں ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ یہ تو اصل میں پی ٹی آئی کے اپنے ایک رہنمائے ندیم افضل عرف بنتی بھائی تو یہ ان کا نام ہے اس لیے یہ ندیم افضل اور ندیم افضل چند جو ہے یہ اس کو مکس اپ کیا گیا لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنہ آسیم منیر کے متعلق آج کے دن میں جو ایک واقعہ سامنے آیا ہے اور عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنہ آسیم منیر کے متعلق آج کے دن میں کیا چار بڑے انکشافات کیے جنہیں پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا یہ چار انکشافات چار جملے اپنے ویورس کو بتاتے ہیں عمران خان صاحب نے اپنے پہلے جملے میں آرمی چیف کو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ آج فرد وائد کی وجہ سے وہی کچھ ہو رہا ہے جو کہ انیس سو اکتر میں ہوا تھا انیس سو اکتر کا جو منظر نامہ تھا اس کو دورایا جا رہا ہے اس منظر نامے کو دورانے سے پاکستان کی معیشت بیٹھ جائے گی جب میری حکومت تھی تو ساڑھے تین سال میں نیب نے ساڑھے چار سو روپے اکٹھے کیے گیارہ سو ارب روپے مزید ریکبری ہونی تھی نیب ترامیم کے باعث ایک دفعہ تین لاکھ اور دوسری دفعہ صرف ڈیڑھ کروڑ پہ اکٹھے ہوئے اور نیب ترامیم کی وجہ سے ملک کو گیارہ سو ارب روپے کا نقصان ہوا اور ملک اس کا مطعمل نہیں ہو سکتا اپنا جو دوسرا جملہ بولا یہ بڑا حساس نویت کرتا عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے جو ایک کارکن ہے عظر مشوانی ان کی فیملی کے ساتھ پہلے بھی ظلم کیا گیا اور اب ان کے دو بھائیوں کو اٹھا لیا گیا ہے عظر مشوانی کے یہ جو دونوں بھائی ہیں یہ دونوں پروفیسر ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس ملک میں جنگل کا قانون ہے سوشل میڈیا والے جس طرح سے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں یہ اس وقت قوم کے ہیروز ہیں لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل آسم منیر اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک اہم انکشاف کیا اس انکشاف کے پہلے اس سے میں عمران خان صاحب نے استارتن جنگل کے بادشاہ کو مخاطب کیا اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ میں شکایت نہیں کرتا اور میں چون چون کرنے والا نہیں ہوں مجھے سزائے موت والی چکی میں رکھا گیا ہے مجھے ایک ایکسرسائز مشین کے علاوہ کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں دی گئی یہ جو روم کولر کا دھونگ رچایا جا رہا ہے یہ روم کولر ہر عام قیدی کی چکی میں بھی لگا ہے اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے سیل میں کوئی اٹیچ بات نہیں ہے میں نہانے کے لیے دوسری جگہ جاتا ہوں یعنی عمران خان صاحب کو اٹیچ بات کی سہولت مجسر نہیں ہے وہ نہانے کے لیے دوسری جگہ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور زرداری کو قید کے لیے لگجری سہولیات دی گئی تھی ان کے کھانے بھی باہر سے آتے تھے اور نواز شریف اور زرداری کے ساتھ ملاقاتوں کا تانتہ بنا ہوتا تھا لیکن مجھے اور میرے وقلا اور فیملی کے ساتھ ملاقات کے لیے صرف آدھا گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے متعلق آخری حساس جملہ بولا جسے پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا کیونکہ پاکستانی میڈیا جو ہے یہ عمران خان صاحب کا نام تک نشر نہیں کرتا لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب کو جو بانی پی ٹی آئی کہہ کر پکارا جاتا ہے تو خان صاحب کے ذکر کے بغیر پاکستان کا کوئی ٹاک شو مکمل نہیں ہوتا کوئی وی لاغ مکمل نہیں ہوتا خان صاحب کے مخالف جو وی لاغر ہیں وہ بھی اپنے کیپچن میں عمران خان صاحب کے متعلق خبر لکھتے ہیں تاکہ ان کا کوئی وی لاغ سنیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کا کیا علم اب عمران خان صاحب نے اپنے آخری پیغام میں یہ کھڑا کہا کہ میں نے یا میرے ہینڈل سے یعنی میرے ٹویٹر ہینڈل سے جو مجیب الرحمان شیخ مجیب الرحمان اور جنرل یائیہ کے متعلق ٹویٹ کی گئی کیونکہ عمران خان صاحب سے ایک صاحبی نے یہ سوال کیا تھا کہ خان صاحب یہ بتائیں کہ جو جنرل یائیہ اور شیخ مجیب کے متعلق آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کی گئی جس میں آپ نے یہ پوچھا کہ کیا شیخ مجیب غدار ہے یا جنرل یائیہ غدار ہے انیس سو اکتر کے سانے کے تو کیا یہ ٹویٹ آپ کی مرضی سے کی گئی تھی اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس ٹویٹ کو اون کرتا ہوں اگرچہ میں جیل میں بیٹھ کر کوئی ویڈیو یا ٹویٹ نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود میں اپنے سوچل میڈیا کی اس ٹویٹ کی ذمہ داری لیتا ہوں جو ویڈیو پوشٹ کی گئی میں نے وہ نہیں دیکھی اس لیے اس پر ابھی بات نہیں کروں گا میں ٹویٹ کرنے کے متعلق صرف وقلاہ کو بتاتا ہوں لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک بڑی دلچسپ ویڈیو وائرل ہوئی ہے بڑی کڑاکے دار قسم کی ویڈیو اب یہ جو ویڈیو ہے انور مقصود صاحب کی ایک نئی ویڈیو اس میں انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ پاکستان نے آئی ایم ایپ سے یہ معایدہ کیا ہوگا کہ آپ سے مالی جو معابنت ہے وہ لینے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہم اس شرط پہ آپ کو قسط دیں گے کہ آپ نے امریکہ سے کرکٹ بے چھارنا ہے اور انور مقصود صاحب نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان امریکہ سے اس لیے یہ کرکٹ میچ ہارا لیکن یہاں پہ کاشیف اباسی صاحب جو ایک بڑے دبنگ صاحبی ہیں ان کی ایک دلچسپ ویڈیو وائرل ہوئی ہے ان کے پروگرام سے اب اس پروگرام میں کاشیف اباسی صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں سے سیٹے توڑی گئیں یعنی امران خان صاحب کی سیٹے کن کن شہروں سے کن کن حلکوں سے چھینی گئیں اس کے بعد کاشیف اباسی صاحب نے کہا کہ کراچی ہیدراباد لاہور نکال لیں پورا جیٹی روڈ نکال لیں تو تب بھی ایک سو ساٹھ کے قریب نشستے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو ملنی تھی اور اگر ساؤتھ پنجاب کی نشستے ملا لیں تو پھر یہ تحریک انصاف کو ایک سو نوے کے قریب نشستے ملنی تھی لیکن یہاں پہ ایک اور سینئر صاحبی نے آرمی چیف جنرل آصیب منیر اور امران خان صاحب کے متعلق ایک اہم انکشاف کیا یعنی ایک طرف تو نجم سیٹی صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ اسٹیبلشمنٹ امران خان صاحب سے تین گارنٹیز بھانگ رہی ہے جن میں سے ایک گارنٹی یہ بھی ہے کہ اگر امران خان صاحب وزیراعظم بن گے اور ہم امران خان صاحب کا منڈیٹ واپس کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن امران خان صاحب جب وزیراعظم بنیں گے تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے جڑی شخصیات کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے جن شخصیات پر امران خان صاحب تنقید کرتے ہیں جن کے نام لیتے ہیں ان کے نام لے کر ان پر تنقید نہیں کریں گے اور امران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست پر فوج کا جو اثر رسوخ ہے وہ کم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اگر امران خان صاحب یہ گارنٹیز مان لیں تو امران خان صاحب کا منڈیٹ واپس کر دیا جائے گا اور امران خان صاحب وزیراعظم بن جائیں گے لیکن یہاں پہ اب مجیب الرحمان شامی صاحب جو ایک سینئر صاحبی ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس وقت اصل میں ریاست یعنی پاکستان کا نظام اور ادارے اس بار سے خوبزدہ ہیں کہ امران خان صاحب کو اگر رہا کر دیا گیا اگر امران خان صاحب کو رہا کر دیا گیا تو اس کے بعد امران خان صاحب جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا ہے اس کے متعلق بدلہ ضرور لیں گے اس وجہ سے امران خان صاحب کو قید میں رکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امران خان صاحب کو ان کے اوپر جو کیسز ہیں اس کی وجہ سے قید نہیں رکھا گیا اس کی وجہ کچھ ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ فوج کے سپریم کمانڈر اور امران خان صاحب کے متعلق بھی ایک اہم خبر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ فوج کے سپریم کمانڈر نے عمران خان صاحب کے متعلق آرمی چیف جنرل آسیب منیر کو ایک اہم پیغام پہنچایا اس کے دو نقاط آپ کو مختصن بتاتے ہیں اب فوج کے جو سپریم کمانڈر ہیں انہوں نے آرمی چیف جنرل آسیب منیر یا آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ نے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب پر پچھلے دو سال میں جتنا جبر کرنا تھا جبر کر کے دیکھ لیا آپ کے جبر کے باوجود اور نو میں کے بیانیے کے باوجود عمران خان صاحب کو تین چوتھائی اکثریت آج فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن میں حاصل ہو گئی اس کے بعد فوج کے سپریم کمانڈر نے اپنے دوسرے پیغام میں یہ کہا کہ اب پاکستان کی عواب مزید ظلم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کی جو ادریہ ہے وہ بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اقامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں عمران خان صاحب کے منڈیٹ کو تسلیم کیا جائے اگر ایسا نہ کیا گیا تو اس ملک میں ایسا انتشار پھیل سکتا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا کسی بھی اور ادارے کے لیے جس کو کابو کرنا ناممکن ہو جائے گا اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ فوج کے سابق سپریم کمانڈر صدر عارف الوی سابق صدر عارف الوی کی جانب سے دیا گیا لیکن یہاں پہ آج کے دن میں اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک اور دلچسپ ویڈیو وارل ہوئی ہے اور اس ویڈیو میں عمران خان صاحب کے وزیراعظم بننے کے متعلق ایک بڑا انکشاف کیا گیا ہے اب یہ جو ویڈیو وارل ہوئی ہے اس میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ جی ایچ کیو کے متعلق یہ اطلاعات ہیں کہ جی ایچ کیو اس وقت عمران خان صاحب کو وزیراعظم بنانے پر رضا مند ہے اس کے بعد اسی ویڈیو میں یہ کہا گیا کہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جی ایچ کیو میں پچپن فیصد سے زائد لوگ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں جس طریقے سے پی ٹی آئی کو کرش کیا جارہا اور ملک میں سیاسی انتشار ہے اس سے خوش نہیں ہے اور عمران خان صاحب کو کچھ مخصوص چرائط پر ان کا منڈیٹ واپس کرنے کے لیے رضا مندی ظاہر کی گئی ہے لیکن عمران خان صاحب یہ جو مخصوص چرائط ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ویڈیو محمود خان اچکزہی صاحب کی آج ایک نئی وائرل ہوئی ہے لیکن یہاں پہ ایک عالی فوجی آفیسر اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک اہم خبر ہے لیکن آپ کے پاس جو ایک اہم نیوز الیرٹ ہے یہ ہمارے ویورس کو دس سیکنڈ میں پہلے بتائیں پھر ایک عالی فوجی آفیسر اور خان صاحب کے متعلق ایک اہم خبر اپنے ویورس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج کی دوسرے بڑی اہم بریکنگ نیوز اڑیالا جیل میں عمران خان سے دو اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ اہم ترین ملاقاتیں کن کی ہوئی ہیں اور ان اہم ترین ملاقاتوں کے بعد عمران خان کی رہائی سے متعلق جو ہے وہ ایک نیا فارمولا عمران خان کو پیش کیا گیا ہے یہ فارمولا کیا ہے راجہ صاحب سے جانیں گے لیکن پہلے آپ کو بتائیں کہ سلم جاوید اور آلیہ حمزہ جھانسے کی رانی نہیں ہیں جو انہیں ایک جیل سے دوسری جیل خوار کیا جا رہا ہے پڑے لکھی خواتین ہیں خدا راب بس کریں راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ اڑیالا جیل میں عمران خان صاحب سے دو اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ ملاقاتیں کن کی ہیں ان کی کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب کو مطلع کا ایک نیا فارمولا بھی پیش کیا گیا ہے وہ فارمولا کیا ہے اور اس ساتھ سوریت حال میں عمران خان سے معافی بھی مانگی کی ہے یہ معافی کس نے مانگی ہے اندرونی حقائق ہمارے ناظرنگ کو بتائیے گا دیکھیں اس ماہ عمران خان صاحب کے جسل کی تصویر جاری کی گئی تھی اب اس معاملے پر اسلامباد ہائی کورٹ سے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات کے لیے جو متعلق بھی مکمل ریپورٹ مانگ لی ہے اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ سپریٹینڈنٹ کا یہ کہنا کہ جیل سے باہر کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے یہ ایک تشویش کی بات ہے اور یہ بتایا جائے کہ باہر کس کا اختیار ہے اور عمران خان صاحب نے تو یہ الفاظ بولے تھے کہ ایک فوجی آفیسر یعنی کرنل صاحب جو ہیں یہ اڈیالہ جیل کا پورا جو نظام ہے یہ سنبھالے ہوئے ہیں اب اس پوری صورتحال میں ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ ایک طاقتور شخصیت کی ٹکا کر بیزتی ہوئی ہے یہ بڑی اہم خبر ہے بڑے مزے کی خبر ہے اور یہ جو طاقتور ترین ادارے کے نام نیاد طاقتور ترین سربراہ ہیں ان کی شدید بیزتی کی گئی ہے لائی یہ خبر آپ کو مختصر بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اسلامباد میں تین نشستے جالی طریقے سے نون لیگ نے جیتی ان کے اوپر جو الیکشن ٹرائبیونل بنا تھا جسٹس تارک جانگیری کا یہ آلموسٹ اس فیصلے پر پہنچ گیا تھا کہ چونکہ نون لیگ کے جالی طریقے سے جیتے گئے امیدوار جو ہیں جتائے گے امیدوار یہ فارم فورٹی فائیب جمع نہیں قرارے تو وہ فیصلہ سنانے والے تھے اس کے بعد یہ جو تینوں جالی طریقے سے جیتے ہوئے امیدوار ہیں نون لیگ کے انہوں نے الیکشن کمیشن میں جسٹس تارک جانگیری کا جو الیکشن ٹرائبیونل ہے اس کو تبدیل کرنے کی درخواست کی اور چیف الیکشن کمیشنر نے پہلے دن ہی اس کو سماعت کے لیے فکس کر دیا اب اس سماعت کے دوران ایک دلچسپ واقعہ اس وقت ہوا جب فیصل چودری جو وکیل ہیں انہوں نے آہ چیف الیکشن کمیشنر کو مخاطب کیا اور یہ کہا کہ جیسے اس بار الیکشن ہوئے ہیں اس طرح کے الیکشن کبھی نہیں ہوئے الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران اور افسر شائی سے مل کر الیکشن تباہ کر دیئے کچھ چھوٹے لوگوں نے بہت ہی چھوٹا پن دکھایا ہے اور اس کے بعد اس پر جب چیف الیکشن کمیشنر اور ممبر سن جو الیکشن کمیشن کے ہیں یہ تھوڑے سے برم ہوئے تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے سارے قیسز آپ کو دے دیتے ہیں تو اس پر فیصل چودری نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا یعنی آپ سے بہتر ہی فیصلے دوں گا لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان سب کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم خبر ہمارے پاس ہے یہ خبر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس بھی ایک جو اہم نیوز الیرٹ ہے یہ بھی پانچ ساتھ سیکنڈ بھی ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں آج کی تیسری بڑی اہم وریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے دو آلہ ججز صاحبان عمران خان اور پیٹر آئی کی اہم نشستے جو ان سے چھینی گئی تھی ان کے واپسے کے متعلق کی اہم بریکنگ خبر آ رہے ہیں لیکن پہلے آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی دارو الحکومت کے تینوں حلقوں کے الیکشنرز پٹیشنز جو ہیں ان میں نیا موڑا آ چکا ہے تینوں حلقوں کے لیے نیا تربیونل تائنات ہونے کا واضح امکان بھڑ چکا ہے سامباد آئی کورڈ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے الیکشن کمیشن کو کاروائی سے پوری روکنے کے پی ٹی آئی امیدواروں کی درخواستیں مصرد کر دی ہیں شویب شاہین علی بخاری آمیر مغل کے اسٹرے کے درخواستوں پر گیارہ جون کے لیے فرقین کو نوٹس جاری کر دے گئے ہیں اٹارنے جنرل کو بھی عدالت نے نوٹس جاری کر دیا ہے اور اب الیکشن کمیشن ٹربیونل تبدیلی کا فیصلہ سنا سکے گا دیکھیں اس ماہ ایک تو بڑی تکلیف دے ویڈیو ورل ہوئی ہے آج کے دن میں اور یہ جو ویڈیو ہے یہ سنم جعبید کی ہے جنہیں ایک سال سے مریم نواز کے ایماء پر اغوا کر کے جیلوں میں رکھا گیا ہے اور آج کے دن میں یہ پتا چلا کہ جب سنم جعبید کی باقی تمام مقدمات میں زمانت ہو گئی تو اب ان کو گجرا والا انٹی ٹیرزم کورٹ جو ہے یہاں پر پیش کیا گیا ہے اور پولیس نے ان کا تیس روزہ جسمانی ریمانٹ کی صدا کی تھی اب انہیں دس جون کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا دوسری جانے اڈیالا جیل میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس یعنی القادی ٹرس کیس کا جو ریفرنس ہے اس کی سماعت بھی گیارہ جون تک ملتوی کر دی گئی ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو لٹکایا جا رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو زیادہ دیر تک جیل میں رکھا جا سکے لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو رہا ہے اور پائدہ جو ہے وہ صرف اس وقت جو ہے وہ نون لیگ اٹھا رہی ہے لیکن دوسری جانب انسار برسی صاحب نے دو دن میں جو دو خبریں دی ہیں اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران خان صاحب سے مذاکرات چاہتی ہے اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک طرح سے یہ ایک ایسی آفر ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب درگزر کریں اور آگے چلیں ناظرین یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا امید کرتے ہیں آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نکوان